انسان نے جب سے سائنسی ترقی شروع کی تو اس کے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ سے گردش کر دا رہا کہ کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دور حاضر سے نکل کر ماضی کے لش گرین پیور فیلڈز میں جا نکلیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سال سے نکل کر اس دور میں چلے جائیں جب مصر میں احرام مصر یعنی پیرمیڈز بن رہے تھے اور احرام مصر کی کنسٹرکشن کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سال دو ہزار تئیس سے نکل کر ٹو تھاؤزن نائنٹی یعنی دو ہزار نوے میں چلے جائیں اور فیوچر کی ترقی کو دیکھیں ویورز آپ کو میری یہ تمام باتیں شاید ایک فکشن یا فلمی باتیں لگ رہی ہوں گی لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج کے دور میں ان میں سے بہت سی باتیں سائنٹیفکلی پوسیبل ہیں ٹائم ٹریول کا کانسپٹ سائنٹیفکلی بہت ہی کمپلیکس کانسپٹ ہے لیکن ویورز ہمارے اس چینل کانسپٹ سیمپلیفائیڈ کا کام ہی مشکل کانسپٹس کو بریکڈاؤن کر کے ان کو سیمپلیفائی کرنا اور آپ تک پہنچانا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ٹائم ٹریول کیا ہے اور کیا پاسٹ اور فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا ممکن ہے ان تمام سوالوں کا ہم جائزہ لیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ٹائم ٹریول کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ٹائم کو ٹائم ایک ایسی ڈائمینشن ہے جس میں مختلف ایونٹس پروگرس کرتے ہیں انسان نے اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر ٹائم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر یہ تو تھی ٹائم کی ایک سادہ سی ایکسپلینیشن اب ہم ذرا اسی ٹائم کو سائنس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس کی مطابق ٹائم ایک ایسی فنڈیمنٹل کونٹیٹی ہے جو یونیورس میں سپیس کے ساتھ ساتھ موجود ہے سادہ الفاظ میں ہماری پوری کائنات میں جو بھی سپیس موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی موجود ہے کیونکہ ہماری اس کائنات میں موجود تمام کی تمام سپیس اور اس میں موجود سارے کے سارے ایونٹس دراصل ایک ٹائم کے ساتھ پروگرس کر رہے ہیں یعنی ہم ٹائم کو سپیس سے اور سپیس کو ٹائم سے الگ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن نے اپنی theory of relativity میں space اور time کو الگ الگ لکھنے کی بجائے ایک ہی term space time کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سیریز The Extensive Story of Mankind کی پہلی اپیسوڈ یاد ہو جس کا لنک آپ کو اوپر کے آئی بٹن میں مل جائے گا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات کے وجود سے پہلے اور بگ بینک سے پہلے ہر چیز ایک چھوٹے سے نکتے میں سمائی ہوئی تھی جسے سائنسدان singularity کہتے ہیں اس singularity میں matter, energy, time اور space سب کچھ سمایا ہوا تھا تو فیورز جب بگ بینک کا دھماکہ ہوا تو اس دھماکے کے ساتھ ہی matter, time, energy اور space ہر چیز ریلیز ہونے لگی یعنی اس بگ بینک سے پہلے time اور space دونوں frozen تھے جیسے ہی ایک دھماکے کے ساتھ big bang ہوا تو time اور space دونوں progress کرنے لگے تو ویورز اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو time کا یہ concept بہت واضح طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں واپس اسی topic time travel کی طرف جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں time travel کو سمجھنے سے پہلے ہمیں Einstein کی theory of relativity کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہوگا کیونکہ time travel کی بیس ہی دراصل Einstein کی theory of relativity ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو میری تمام باتوں کو بہت ہی غور سے سننا ہوگا کیونکہ Einstein کی theory of relativity کی mathematical complexity اور اس کی derivation بہت ہی مشکل ہے لیکن ہم Einstein کی theory of relativity کی mathematical complexity میں نہیں جائیں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ Einstein کی theory of relativity کو بہت ہی آسان الفاظ میں break down کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں Einstein کی مطابق time constant نہیں بلکہ relative ہے یعنی اب ہماری زمین پر اگر ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو پوری کائنات میں کوئی ایسی بھی جگہ ہوگی جہاں زمین کا ایک گھنٹہ وہاں کے صرف ایک منٹ کے برابر ہوگا اور views یہ تمام باتیں میں کوئی خود سے نہیں گھڑ رہا بلکہ یہ ساری باتیں scientifically proven ہیں Einstein سے پہلے Newton کا یہ ماننا تھا کہ time constant ہے یعنی time زمین سمیت پوری کائنات میں ایک ہی جیسے behave کرتا ہے لیکن Einstein نے اپنی theory of relativity کو present کر کے Newton کو غلط ثابت کر دیا کیونکہ Einstein کے مطابق time constant نہیں بلکہ relative ہے Einstein کے مطابق time کائنات میں ایک ندی کی طرح behave کرتا ہے یعنی یہ کائنات کے کچھ حصوں میں کہیں fast تو کہیں slow down ہو جاتا ہے یعنی technically اب اس time کو slow down اور speed up بھی کیا جا سکتا ہے اور viewers اسی concept کو time dilation کہتے ہیں Einstein کی theory of relativity کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے general theory of relativity اور special theory of relativity special theory of relativity کی مطابق high speeds پہ time slow down ہو جاتا ہے یعنی higher the speed slower the time اور viewers speed کی وجہ سے ہونے والی اس time dilation کو kinematic time dilation کہتے ہیں لیکن viewers یہاں پہ آپ کو ایک technical point سمجھ نہ ہوگا وہ یہ slow time دراصل relative ہے یعنی یہ slow time اس شخص کے لئے slow نہیں جو اس high speed کی اوپر travel کر رہا ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے slow ہوگا جو اس کو observe کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں time appears to pass differently for objects in motion relative to each other اس کا مطلب یہ ہوا کہ observers کی relative motion پہ depend کرتے ہوئے time speed up یا slow down ہو سکتا ہے تو viewers اب ہم time dilation کی concept کو ایک scientifically proven experiment کی نظر میں سمجھتے ہیں 1971 میں ایک experiment کیا گیا جسے Heffel Keating experiment کہا جاتا ہے یہ experiment Einstein کی theory of relativity کو test کرنے کیا گیا تھا کہ کیا بیکار equation تھی اور viewers آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس experiment نے Einstein کو بالکل سچ ثابت کر دیا تھا اس experiment میں atomic clocks کا استعمال کیا گیا atomic clocks time کو بہت ہی precise way میں exactly calculate کرتی ہیں تو viewers اس experiment میں دو atomic clocks کو دو planes پر رکھا گیا اور وہ دونوں planes زمین کے گرد opposite directions میں اڑنے لگے جب کہ ایک clock کو نیچے زمین پر US naval observatory میں رکھا گیا جب وہ دونوں planes اپنی flight مکمل کر آئے تو یہ دیکھا گیا کہ ان planes میں موجود دو گھڑیوں کے time میں اور زمین پر موجود گھڑی کے time میں کچھ نہ کچھ فرق تھا planes میں موجود گھڑیوں کا time دراصل slow down ہو چکا تھا کیونکہ speed کی وجہ سے time dilation ہو چکی تھی تو ویورز اس experiment کے results نے دنیا کو چونکا دیا اور آئنسٹائن کو بلکل صحیح ثابت کر دیا اب یہ بات scientifically proven ہے کہ اگر انسان speed کو بہت زیادہ بڑھا دے تو time کو slow down کیا جا سکتا ہے اگر انسان ایک ایسا rocket بنانے میں کامیاب ہو جائے جس speed of light یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار پر ٹریول کرنے کی ability ہو اور انسان ہزار سال بعد کا عرصہ ہو گا یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے لیکن this is how science works سادہ الفاظ میں جو شخص مسلسل اس speed پر space میں travel کرتا رہے تو اس کے لیے technically زمین کا وہ time بہت ہی fast ہو جائے گا کیونکہ اس کے اپنے لیے وہ time بہت ہی slow ہو چکا ہو گا تو ویورز اب اگر آپ اور میں یہ چاہیں کہ ہم آج سے زمین کے 2250 سال کے بعد والے future میں travel کریں تو یہ scientifically آج بھی ممکن ہے وہ ایسے کہ ہمیں ایک ایسے راکٹ میں بیٹھنا ہوگا جس میں speed of light پر travel کرنے کی ability ہوگا اور اس راکٹ میں بیٹھ کے ہمیں صرف ڈھائی سال کا عرصہ سپیس میں گزار نا ہوگا تو ویورز جب ہم ڈھائی سال کا عرصہ گزار کر واپس زمین پر آئیں گے تو زمین پر 2250 سال کے بعد والا عرصہ ہوگا time dilation کے اس concept کو Hollywood کی ویورز یہاں پہ آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا راکٹ بنا پائیں جس میں speed of light پہ travel کرنے کی ability ہو تو یہ یاد رہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا میں اڑنا اور چاند پر پہنچنا بھی انسان کے صرف خوابوں میں شامل تھا لیکن ویورز یہاں پر time dilation اور time travel کی science ختم نہیں ہوتے ابھی بھی آئنسٹائن کی general theory of relativity کو discuss کرنا باقی ہے ہم time کو صرف speed کے ساتھ dilate نہیں کر سکتے بلکہ general theory of relativity کے مطابق time کو gravitational force کے ساتھ بھی dilate کیا جا سکتا یعنی more gravity more time dilation gravitational time dilation کو سمجھنے سے پہلے ہمیں gravity کو سمجھنا ہوگا آئنسٹائن کے مطابق ہماری پوری کائنات میں ایک sheet سی موجود ہے اس sheet کو space time fabric کہا جاتا ہے اور viewers تمام کے تمام objects یعنی universe میں موجود sun planets اور moons اسی space time fabric کے اوپر موجود ہیں اب viewers چونکہ یہ objects جیسا کہ sun planets اور moon اس space time fabric کے اوپر مختلف masses ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کا pressure exert کرتے ہیں تو کوئی بھی object جتنا زیادہ heavy ہوگا اس space time fabric کو اتنا ہی زیادہ bend کرے اور viewers آپ جانتے ہیں کہ ہمارے solar system میں heaviest object sun ہے تو اسی وجہ سے sun اس space time fabric کے اتنا زیادہ pressure exert کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ bend ہو جاتا ہے اور اسی bending کی وجہ سے ایک gravity پیدا ہوتی ہے اور اسی gravity کی وجہ سے ہمارے sun کے گرد تمام کے تمام planets revolve کرنے لگتے ہیں تو viewers technically اب اگر ہم future میں travel کرنا چاہیں تو ہمیں ایک ایسے planetary object کے قریب وقت گزار ہوگا جس میں gravitational force بہت ہی زیادہ ہو جیسا کہ Jupiter اور اگر ہم future میں اور بھی آگے travel کرنا چاہیں تو ہمیں ایک ایسے object کے قریب وقت گزارنا ہوگا جس کی gravitational force سب سے زیادہ ہو جیسا کہ black hole اور viewers ابھی تک black hole ہماری universe کے heaviest objects ہیں تو viewers اگر ہم ان black holes کے قریب وقت گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم future میں بہت ہی آگے time travel کر سکتے ہیں اس بات کو بہت ہی scientific way میں فلم آیا گیا ہے Hollywood کی ایک مشہور movie interstellar میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کوپر جو کہ اس movie کا ایک character ہے black hole کے قریب کچھ وقت گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے اور viewers جب وہ واپس زمین پر آتا ہے تو اس relatives بوڑے ہو چکے ہوتے کیونکہ viewers کوپر کا بتایا گیا ایک گھنٹا در حقیقت زمین کے سات سالوں کے برابر ہوتا ہے تو viewers اس explanation سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ scientifically future میں time travel کرنا ممکن ہے جب کے past میں time travel کرنا نام ممکن ہے کیونکہ ہم پوری دنیا کے time کو صرف اپنے لئے reverse نہیں کر سکتے اور viewers past میں time travel کرنے پر بہت سے paradoxes بھی جنم لیتے ہیں جیسا کہ grandfather paradox grandfather paradox کے مطابق اگر ایک شخص past میں time travel کرتا ہے اور جا کر اپنے grandfather کا قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا اپنا جنم کیسے ہوا تو viewers اس طرح کے paradoxes کی وجہ سے ابھی تک past میں time travel کرنا ممکن نہیں لیکن viewers یہاں پہ ہم آپ کو بہت ہی interesting fact بتاتے چاہے وہ یہ کہ ابھی تک past میں time travel کرنا ممکن نہیں لیکن past میں ایک جھلک دیکھنا ممکن ضرور ہے وہ ہماری آنکھیں جس چیز کو بھی دیکھتی ہیں وہ دراصل reflected light ہوتی ہے اور viewers آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ light کی ایک speed بھی ہے تو viewers اب سورج سے آنے والی روشنی ہماری زمین تک پہنچنے میں 7 سے 8 منٹ لیتی ہے یعنی ہم technically جب سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سورج کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں یعنی 7 سے 8 منٹ پرانا سورج ہمیں نظر آتا ہے viewers اسی لوجک کو مدی نظر رکھتے ہوئے سائنٹس کے مطابق اگر کوئی aliens ہماری زمین سے 65 million light years کی دوری پر موجود ہوں اور ان کے پاس ایسے heavy ٹیلیسکوپس موجود ہوں کہ وہ ہماری زمین کی سرفیس کی اوپر دیکھ سکیں تو انہیں آج بھی ہماری زمین پر ڈائنس آرز نظر آئیں گے کیونکہ 65 million years پہلے ہماری زمین پر ڈائنس آرز موجود تھے جن کی reflected light ان کو آج نظر آئے گی تو viewers اب ہم آج کے اس ٹاپک ٹائم ٹریول کے اختتام پر پہنچے ٹائم ٹریول کے بعد اس دنیا سے دوسری دنیا یا یونیورس میں ٹریول کرنے کے لیے سائنس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کانسپٹ موجود ہے اس کانسپٹ کو ورم ہولز کہا جاتا ہے ورم ہولز اس دنیا کانسپٹ کو ایک اور ویڈیو میں کور کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور ڈیٹیل انیلیسز آپ تک پہنچاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو سیریز The Extensive Story Of Mankind نہیں سنی تو اس کو سننے کے لیے یہاں کل کریں کل کریں